ایک جزیرہ تھا جہاں کا سیاسی نظم یہ تھا کہ وہ سال کی آخری تاریخ کو جو ان کا حق میں وقت ہوتا اس کو معذول کرتے اور ایک ایسی جگہ چھوڑ دیتے جہاں جنگل تھا اور جانوروں کا رین مسیرہ تھا اور ساحل پہ آ جاتے پہلا شخص جو اترتا ساحل پہ اس کو اپنا حکمران مان لیتے وہ یہ ان کا ایک مدت سے دستور رہا جو بھی تخت نشین ہوتا وہ بھول جاتا کہ سال کے بعد میرے ساتھ یہ کیا کریں گے اور بلا تعامل وہ عزاز و تقریم اور وقار کے ساتھ مستر نشین ہو جاتا اور عیش و شرط کرتا ایک دفعہ وہ اپنا حکمران جنگل کے سپرد کرنے کے بعد ساحل پہ آئے تو جو سب سے پہلا شخص ان کی دھرتی پر ان کے جزیرے پہ اترا وہ بڑا دانہ بینہ شخص تھا اور پیشے کے اعتبار سے تاجر تھا تو انہوں نے اسے کہا کہ تم آج کے بعد ہمارے حکمران ہو اس نے کہا میں تو تاجرانہ غرض سے آیا ہوں میں تو اصول سلمت کو امور حکومت کو جانتے ہی نہیں ہوں انہوں نے کہا یہ ہمارا دستور ہے اور ساری کہانی سنائی کہ ہم سال بار تخت پر بٹھائے رکھتے ہیں سال کی آخری تاریخ کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور دوسری جانب ایک جنگل ہے جہاں ہم اس کو پہکاتے ہیں تو یہ ہمارا ذابطہ ہے تم نہیں بھی مانو گے تو ہم زبردستی تخت پر باندھ کے بھی بٹھانا پڑا تجھے بٹھائیں گے تو جب وہ مصر ہوئے تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ سال بار میری بات ماننے کے لئے تو آمادہ ہوگے انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم سال بار آپ کی بات ماننے کے لئے آمادہ ہوگے اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا مران بننے کے لئے تیار ہوں ہوتا یہ تھا جو تخت نشین ہوتا وہ بھول جاتا ہے کہ سال کی آخری تاریخ کو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ پہلا شخص تھا تخت نشین ہوتے ہی اس نے کہا کہ بلدیہ کے ملازمین بلائے جائیں بلائے گئے کہ فوج کے کمانڈوز بھی بلائے جائیں وہ بھی بلائے گئے اس نے ان کو کہا کہ تم جاؤ جنگل میں جہاں بادشاہوں کو پھینک کے آتے ہیں اور وہاں کے موزی جانوروں کو کاٹ دو بلدیہ کے ملازمین کو کہا کہ تم ان کے پیچھے جاؤ اور کانٹے دار چھاڑیاں کاٹو وہاں میماروں کا ایک گروہ بھیجا کہ وہاں جا خوبصورت محل تعمیر کرو وہاں پھل دار پھول دار سایہ دار درخت لگوانے شروع کر دیئے اور پورا سال اس جنگل کو کٹوانے اس کے موزی جانور قتل کروانے وہاں محل تعمیر کروانے پھل دار پھول دار سمر بار درخت لگانے میں حکومتی مشینری کو لگائے رکھا جب سال کی آخری تاریخ ہوئی تو ہوتا یہ تھا کہ جب بھی بادشاہ کے پاس وہ آتے کہ اب تجھے اس جنگل میں پھینکنے جا رہے ہیں تو وہ چیختہ روتا ہائے مجھے کدھر جا رہے ہو میں تو موزی جانوروں کا لکمہ بن جاؤں گا اور اس کو زنجیروں میں چکڑ کے اس جنگل میں پھینک کے آتے وہ کہتے ہم نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا رومی علی رحمہ فرماتے جب وہ زنجیریں لے کر آئے تو اس کو کہا کہ ہم تمہیں وہاں پھینکنے جائیں گے تو اس نے کہا کہ زنجیروں کی کیا ضرورت ہے میں خود چل کے جانے کے لئے تیار رومی کہتے ہیں کہ یہ یہاں بیٹھ کے تخت پہ اس فکر میں لگا رہا جہاں اس نے جانا تھا اور اس کو پتا تھا کہ یہاں تو ایک سال بر کے لئے آیا ہوں تو میں نے تو پھر بقیہ ساری زندگی اس جنگل میں کاٹ دی ہے اور وہاں بچوں ہیں وہاں سامپ ہیں وہاں موزی جانور ہیں وہاں بھیڑی ہیں چیرنے پارنے والے درندے ہیں وہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں تو وہاں وہ جھاڑیاں کٹواتا رہا اور ایسے جانور مرواتا رہا اور وہاں کونے کھدوائے وہاں پھل دار پھول دار درخت لگوائے وہاں محل تعمیر کروایا تو اس نے خوشی سے کہا مجھے کیوں جکڑتے ہو میں تو چل کے اس جگہ پہ جانے کے لئے تیار ہوں اس لیے کہ اب وہ جنگل اور خوفناک جھاڑیاں نہیں رہیں بلکہ وہ ایک خوبصورت باغ بن چکا ہے اور وہاں موزی جانور نہیں رہے وہاں پرندے چہچا رہے ہیں کوئلوں کی دل آبیس صدائیں ہیں وہاں بلبلوں کے چہچے ہیں تو میں تو وہاں جانے کے لئے تیار ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایسے ہی بادشاہ کی تلاش میں تھے کہ جو مستقبل کی بہتری کا زامن بنیں تو کہا کہ جناب آج سے ہم اپنا قانون بدلتے ہیں آپ تخت پہ ہی رہیے جس طرح جہاں جانا تھا وہاں کے لئے آپ نے پورا سال حنت کی اور اس کو گلزار بنا دیا تو آپ تخت پہ بیٹھئے اور آج کے بعد آپ ہمارے مستقل حکمران ہیں اور اس ملک کو گلزار بنا دیجئے رومی فرماتے ہیں جس طرح وہ شخص تخت پہ بیٹھا اور تخت پہ بیٹھ کے اس کو فکر وہاں کی لگی رہی جہاں اس نے مستقل جا کے رہنا تھا کہا کافر دنیا کے تخت پہ ایشو اشرت کرتا ہے اور وہ بھول چکا ہوتا ہے کہ میں نے بھی آخر کہاں جانا ہے فاسق اور فاجر بھول چکا ہوتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے لیکن سالے مومن اس دنیا پر آرام سے نہیں بیٹھتا اس کا سارا خیال اس کی ساری توجہ وہاں ہوتی ہے جہاں اس نے جانا ہوتا ہے اس لئے وہ یہاں بیٹھ کے قبر کے کیڑے مکوڑے ختم کرتا ہے یہاں بیٹھ کر کے قبر کے سامپ کاٹتا ہے یہاں بیٹھ کر کے اپنے عمال کے لشکر بھیج بھیج کے وہاں کے بچو ختم کرتا ہے اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہوتی ہے تو میرے رب نے کہا کہ ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لئے آگے کیا بیجھے پھر فرمائے وطاق اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ ان اللہ خبیر بما تعملہ جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باغ خبر ہے جو تم کرتے ہو